اشرا مباشرہ صحابہ میں سے ایک صحابی گئے بھی تھے حضرت سعید بن زیاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے چند اشرا مباشرہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بشارت دی تھی زندگی میں ہی جہنت کی بشارت ان کو مل گئی تھی امیسی حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ذکر کر چکی ہوں جو اشرا مباشرہ میں سے ہیں اب یہ بھی اشرا مباشرہ والی صحابی ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنیا میں ہی جنت کی بشارت دیتی تھی ان کے مارے میں کچھ حالات و واقعات پڑھ لیتے ہیں حضرت صلی اللہ تعالیٰ انہا کے والد زید ساری امن حق کی تلاش میں رہے آخر کار جب ملک شام میں ان کے والد ماجد کو اس بار کی قبر ملی کے مکہ معسمہ میں اللہ رب العزت ایک نبی صلی اللہ ایک نبی کو مبوز فرمائے گا جو دینی ابراہیم کی تجدید کریں گے اسی لئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکہ معسمہ روانہ ہوئے ابھی وہ راستے ہی میں تھے مکہ معسمہ نہیں پہنچے تھے کہ چانک کچھ بدوں نے انہیں قتل کر دیا اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے جب آپ اپنی آنکھیں سانسے لے رہے تھے تو اچانک آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور کہا کہ یا الہی اگر تُو نے مجھے ایک دیدار نبی جیسی نمت سے محروم رکھا ہے تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا اللہ رب العزت نے حضرت زیاد کی دعا کو شرف قبول لیت بکشا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی تو حضرت سعید ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے پہلے مرحلہ میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور نبی قرید صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کی آپ رضی اللہ عنہ کا امان لانا کوئی اچمبے کی بات نہ تھی کیونکہ آپ پہلے ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو بد پرستی سے پہلے ہی متنفر تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کا مشرف با اسلام ہونا آپ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کی دعا کا مظہر ہے اور آپ رضی اللہ عنہ ایسے باپ کے گوت میں پروان چڑے جس نے اپنی ساری زندگی حق کی تلاش میں گزار دی اور جب وہ پوت ہوئے تب بھی حق کی تلاش میں سرگردہ تھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ تنہا مسلمان نہیں ہوئے بلکہ آپ کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کی بہن بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئی اس قریشی نوجوان کو اسلام لانے کے بعد اپنے خاندان کے ہاتھوں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا لوگوں نے بہت عذیتی پنچائی لیکن یہ دونوں میاں بھی اسلام پر ثابت قدم رہے اور ان کی قوم کے لوگ انہیں دین سے منحرف کرنے میں ناکام رہے حتیٰ کہ ان دونوں نے اپنی ثابت قدمی اور مشترکہ جدوجہت سے قریش کے سب سے طاقتور شخص کو قوم قریش سے چھیلیا یعنی یہ دونوں حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کہ اسلام لانے کا سبب بنے حضرت سعید نے اسلام کے لیے اپنی پوری زمکی خپا دی قبول اسلام کے وقت ان کی عمر بھی ساتھ سے زیادہ نہ تھی غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے غزوہ بدر میں گہر حاضری کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک خاص محمد پر بیجا ہوا تھا قصرہ کا تک چھننے اور قیسر کی سلطنت کو تحس نحس کرنے میں مسلمانوں کے شریک کار ہیں اور ہر مارکہ پر کارہائی نمایہ انجام دیئے سب سے بڑھ کر بخادری کے جواہر آپ رضی اللہ عنہ کے غزوہ یرموگ میں نمایہ ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے غزوہ یرموگ کے کارنامے ہم آپ کا رہین کو حضرت سعید ہی کی زبانی شناتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ یرموگ میں مسلمانوں کی تداد تقریباً چوبیس ہزار اور رومیوں کی خونچ کا لشکر ایک لاکھ بیس ہزار افراد پر مشتمل تھا وہ ہماری جانب بڑے چاہو جلال سے بچے چلے جا رہے تھے یوں ملوم ہوتا تھا کہ کوئی پہاڑ ہماری جانب چلا آ رہا ہو لشکر کے آگے بڑے بڑے پاپ اور پادری سلیب اٹھائے با آواز بلان چر رہے تھے پورے لشکر کی آواز پچھلی کے درمہ گونج رہے تھی جب ان کی یہ حالت دیکھی تو یہ جاہو جلال دے کر خوبصدا ہو گئے اس نازوک مرحلے میں حضرت ابو عبیدہ بن جاہا مسلمانوں کو جوش اور جذبہ دلانے کے لیے وہ جوش انداز میں ارشادی ربانی سناتے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمعے رکھے گا فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سبر کرو سبر ہی کفر سے نجات اور اللہ رب العزت کی خوشنوطی اور آرٹو نن کا ضائع کرنے والا ہے سنو اپنے نیزے درست کرلو اور چھپائی رکھو کاموشی اختیار کرو دلوں کو یاد اے الہی سے سرشار کرو یہاں تک کہ تمہیں یک دم حملے کا حکم دوں حضرت سائید فرماتے ہیں مجاہ دین میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ابو عبیدہ بن جرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے عظم کیا ہے کہ میں ابھی اپنا فرض انجام دے ہوں اور حق کی راہ میں شہید ہو جاؤں کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اور تمام مسلمانوں کا سلام کہنا حضرت سائید فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی تلوار نناب سے نکالتا ہے اور دشمنہ نے اسلام سے لڑتا ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد میں نے شست لگائی اپنا گھپنا باندھا اور اپنی تلوار کو سنبھالا دشمن کے اس شخص آوار کو نشانہ بنایا جس نے اسلام کے لشکر کی جانب سے سب سے پہلے پیش قدمی کی تھی پھر میں جسمہ جہاں سے سرشار ہو کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑا اللہ رب العزت نے دشمنوں کا خوف میرے دل سے بلکل نے کہا دیا تمام مجاہدین اس وقت تک برسلی پیکار رہے جب تک کہ فتح و نصرت مسلمانوں کو نصیب نہ ہوئی اس کے بعد حسد صحید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح دمشق میں شامل ہونے کا شرف ملا جب بشندگانی مشق میں مسلمانوں کی عطاعت قبول کرنی تو حسد ابو عبیدہ بن جنار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا گورنر بنا دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہیں دمشق کا گورنر بننے کا ازاز حاصل ہے بلو عمریہ کے دور خلافت میں حضرت صحید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو بہت مدت تک بشندگانی اسرب کا موجود گفتگو بنا رہا واقعہ یہ تھا کہ عربہ بنت عمیز نے یہ الزام لگایا کہ حضرت صحید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اکتہارات سے پائدہ ہوتھاتے ہوئے میری کچھ زمین بسپ کر کے اپنے زمین میں شامل کرنی ہے وہ جہاں جاتی ہر شخص کے سامنے اپنی اس مضمونیت کا تذکرہ کرتی بلا کر اس نے مدینہ کے گورنر مروان بن حاکم کی عدالت میں ان کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا مروان نے حضرت صحید سے اس معاملے میں بات کرنے کے یہ ایک وفر بیجا حضرت صحید پر یہ بات بہت برا حضرت وہ افسرد بھی یہ عالم فرمانے لگے کہ سب لوگ میرے مطلع کیا گمان کرتے ہوں گے کہ میں نے اس عورت کے زمین گزب کر کے بہت بڑا ضرر کیا ہے میں بلا اس بھونزنی عمل کا عرقاب کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان چھوڑا ہے کہ جس نے کسی کی ایک مبالش زمین بھی نہ حق اپنے حق میں لی تو کیا مطلعی اس کے گلے میں سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا اس کے بعد دربارے الہی میں عرض پردار ہوئے کہ یا الہی تُو جانتا ہے میں حق بے گناہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا الہی تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹھی ہے اسے اس گناہ کی سزا دے کہ اسے اندہ کر کے اس کوئے میں گرا جس سے بات لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا تھوڑے ہی عرصابان وہ آدھے اتیق میں سلاب آیا کہ ایسا سلاب پہلے کبھی نہ آیا اس سلاب سے وہ بے خد وہ حد بندی واضح ہو گئی جو دونوں کے درمیان باعثی نزا تھی مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سائد سچے ہیں اس کے ایک مہینے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی اور ایک دن وہ اپنے زمین میں بھی چل رہے اپیر رہی تھی کہ اچانت کوئی میں گر کر ہلاب ہو گئی حضرت عبدالنہ بن عمد فرماتے ہیں ہم بچپن میں یہ سنا کرتے تھے کہ ایک شخص بسے کی خالت میں دوسرے کو کہتا ہے کہ اللہ تجھے اس طرح اندھا کرے جس طرح عربان نامی عورت کو کیا تھا یہ کوئی تاجب خیز بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلوم کی آخ سے بچو کیونکہ مسلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہائی نہیں ہوتا اور بھلا ایسا کیوں نہ ہوگا جبکہ اس مسلوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم جیسے ہستے تھی وہ شخص جو دس مولدز خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کا پڑھوانہ مل چکا تھا یہ تھا حضرت صعیب بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سٹوری جو آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ ہلا تو واقعات آپ کو اچھے لگے ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکر کر دیجئے اور بین لائکن کو ضرور دعا دیجئے گا تاکہ ہمارے ہر آنے میں یہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ